بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلام قہین آج ہم بات کریں گے شدید سبجی کے موسم میں جلد کی مؤسس ترین حفاظت سے متعلق لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سرکھ رنگ کے بٹن پر گرد کیجئے اور چینل پر سبسکرائب کیجئے اس کے لاوہ بیل آئیکن کو بریش کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین شدید سرد درجہ حرارت کے ردیمبل کے طور پر انسانی جسم پر ظاہر ہونے والی اکلیف دے اچھی سویلنگ چل بلینز کلاتی ہے چل بلینز انسانی جسم کی انتہاؤں جیسے ہاتھوں پیروں کی انگلیوں ایڈیوں کانوں اور ناک کو متاثر کرتے ہیں چل بلینز اگر چندہائی تکلیف دے مرض ہے لیکن ایسا ناممکن ہے کہ جسم کے کسی حصے کو مستقل نقصان کا باعث کریں آمدل پر سبسکرائب کی شدت سے بچنے اور اتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے چند دنوں یا ہفتہ بھر میں یہ تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے چل بلینز کی علاوہ متاثرہ جن سوجن کا شکار ہو کر سرک یا گہرے نیلے رنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے زیادہ سویر کیسز بھی جلد کی سطح پر زخم یا چھالے پیدا ہو سکتے ہیں ایسی صورتحال میں ہی ضروری ہے کہ جلد کو رگڑا نہ جائے چونکہ اس سے زخم بننے اور ایفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے کون لوگ ہیں جو چل بلینز کا شکار ہوتے ہیں شدید سرد موسم میں کام کرنے والے لوگ لوگ بلر سرکولیشن سسٹم کا شکار افراد وہ افراد جن کا خون گاڑا ہو ناکس رضائیت یا کم وزن والے لوگ یا حساس جلد رکھنے والے لوگ چل بلینز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں چل بلینز کا علاق چل بلینز کی فشت لائنگ ٹریٹمنٹ میں عام طور پر ہاتھوں اور پیروں کو گرم اور خوش رکھنے کے اقدامات شامل ہیں جیسے دستانے اور موزے استعمال کرنا اور ضرورت کے وقت نمعالود دستانے اور موزے تبدیل کرنا اگر گھرے لوگ علاج سے آپ کے چل بلینز ٹھیک نہیں ہو رہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے جو آپ کے چل بلینز کے لیے کوئی ادویات تجویز کر سکتا ہے ایلوپیتک طریقہ علاج میں اس طرح کی تکالیت میں عام طور پر کارٹیکو سٹیرائیڈ گروپ کی میڈیسن یا خون کو پتنا کرنے کی ادویات استعمال کر جاتی ہیں ایلوپیتک طریقہ علاج میں اگاریکس، بیلیڈونا، ہیمامیلس، پیٹرولیم، کیلنڈولا، اکینیشیا اور دیگر کئی ادویات مرز کی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں یاد رکھئے کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہرپیتک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجئے چونکہ مرز خواہ کوئی بھی ہو ہرپیتک طریقہ علاج میں ہم مرز کا نہیں مریض کے علاج پر ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس تنظرئے اپنی رائے پہ اظہار کیجئے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ